شاکنگ ہے سارا معاملہ تکلیف دے ہے جو بھی شخص امن پسند ہے اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور یہ سارشیں ہیں انٹرنیشنل سارشیں ہیں میری یہی بینتی ہے کہ آپ سے بھائی چرا بنائی رکھو امن اور پیس بنائی رکھو اور شکر ہے ہمارے مانی پردھان منتری جی اور یہاں تک کہ گرہ منتری جی مانے آمیشہ صاحب تو ساری رات جاگتے رہے منٹ ٹو منٹ خبر لیتے رہے اور ہماری فورس جیسے ڈلی پولیس ہے انہوں نے ان ٹائم آکے کنٹرول کر لیا شکر ہے جانی نقصان نہیں ہوا باقی ساری چیز کی برپائی ہو سکتی ہے واپس آ سکتی انسان نہیں دوبارہ مل سکتا بہت پرائیس لیس ہے جی جان تو اے لوگو آپ اس میں بھائی چارہ بنائی رکھو آپ کو لگتا ہے کہ ایک وسیس تمہدائے کے لوگ ہیں جو کہ اس پوری ہنسا کے پیچھے ہیں نہیں سمداؤ کے لوگ نہیں ہیں ہر دھرم میں ہر مذہب میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نیگٹیو بیڈ ایلیمنٹس تو اس کا مطلب یہ نہیں پورا دھرمی ایسا ہوتے ہیں دھرم کا تو یہ پرچار ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے دھرم کا تو یہ پرچار ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بوکھا بیٹا ہے تو آپ کھانا کھا رہے ہیں تو لانت ہے اس پہ دھرم نہیں کسی کو سکھاتا ویر رکھنا تو یہ تو دھرم تو یہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ دیکھو نا کس سمداؤ نے لکھا تھا تو کوئی یار دھرم کی پرولوں نہیں لوکل لیبل پہ میں دیکھا ہے باپس میں بڑا پیار ہے باہر کی کوئی طاقتیں ہو سکتی ہیں جو انڈیا کو تھوڑا ڈاؤن کرنا چاہتی کیونکہ بہت بڑی پاور بن رہا ہے ڈے بائی ڈے قسمتی کہلیں کہ اس وقت جب بلکل نہیں جنگ ہونی چاہیے ریشیا اور یکرین کی جنگ ہوئی تو جب فس گئے دونوں کنٹری تو یکرین کے پریزیڈنٹ نے التضا کی گجارش کی بنتی کی کہ ایک ہی ہستی ہے ماننی پردان منتری جو بھارت کے ہیں پردان منتری جی نرندر بھائی موڈی وہ ہمیں بچا سکتے ہیں جنگ بندی کروا سکتے ہیں سمجھوتا کرا سکتے ہیں راج نامہ کرا سکتے ہیں سر ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ آپ نے دو بڑی بات بولی ہے کہ انٹرنیشنل ساچش بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہوگی کوئی انٹرنیشنلی اگر یہ ہنسا مشامل ہوا وجہ کیا ظالم کی فطر تو ظلم ہوتا ہے اس کا دھرم مذہب تو ہوتا نہیں دین امان تو کوئی ہوتا نہیں فنڈنگ شنڈنگ بھی ہوتی ہے ساشے ہوتی ہیں سیاستے ہوتی ہیں تو کیونکہ ڈے بائی ڈے ہم لوگ بہت بڑی طاقت بن رہے نا انڈیا فنڈنگ ہے سر اس ہنسا کے پیچھے جرور ہوگی لوکل لوگ جو مل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی تو لالچ ہوگا مہتوپون بات اس لئے یہ ہنسا سے جڑی ہوئی ہے سر کہ 21 اور 22 کو بیٹش پرائم میریسٹر آنے والے ہیں انڈیا وہ گجرات بھی جائیں گے اور پردھان منتری مودی سے بھی ملیں گے اس سے پہلے اس طرح کی کہ ہنسا کیا دنیا کے سامنے یہ صحیح ہے بہت برا ہے پہلے بھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ کلنٹن صاحب آئے تھے تب بھی ہوا کشمیر میں کرتے تھے پھر ٹرمپ صاحب آئے تب بھی ہوا اب یہ یوکے کے بریٹین پرائم میریسٹ صاحب آ رہے ہیں تب بھی ہوا ہے یہ بہت سوچی سمجھی ساجش ہے کہ انٹرنیشنل نیوز بنے کہ یہاں کوئی انسانیت کو یا ہیومن رائٹس کو خطرہ ہے تو اس کو ساجش کو نکام کر دیا ہم نے اور آگے بھی ایسا کریں گے آپس میں پیار ہے ہمارا ہم گلدستے کی طرح اس کنٹری کو کہیں گے یہ بہت سارے دھرموں کا گلدستہ ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ ایک دوسری کتہار کی دھرم کی انسان کی قدر کرتے ہیں مجھے تو سب ملتے رہتے ہیں پہلے میوزک کی وجہ سے ملتے تھے اب چلو سیوہ دار بن گیا ہوں تو مجھے تو نام سے پتہ چلتا ہے دھرم ورنہ کہتے ہیں نا مٹی ہیں تو پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ خوشبو ہیں تو ہر دور کو مہکائیں گے ہم لوگ ارے ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نام پہچان کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ کیا پتہ اگلے جنم میں کس دھرم میں ہم نے جنم لے لینا ہے تو اس دھرم میں اس جیون میں اگر پتہ ہی ہے ایک دن موت آنی ہے تو کوئی اچھے کرم کر لو تاکہ مالک کے آگے جب پیشی ہو تو شرمندہ نہ ہونا پڑے کتنی کمر ہے اب کرونا نے کتنا نقصان کر دیا کتنی انسائنٹینٹی ہے لائف میں آپ دیکھو نا ہر شہ ٹوٹ جائے گی واپس لے آئیں گے سامان کا نقصان ہو گیا واپس لیں گے انسان کہ ایک سانس بھی ہم لے سکتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے بائے کر لیا ہو ایک سانس بھی جب سانسوں پہ کنٹرول ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ بہت پرائیس لیس ہے چراسی لکھ جونی کے بعد انسان کا جنمہ جتا ہے اے لوگو جیو اور جینے دو یہ اخری سوال ہے آپ سے پولیس اپنا انویسٹیگیشن کر رہی ہے کچھ لوگ